موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا احلی و صحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سارے ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں آج کا ہمارا موضوع ہے اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا کا مطلب کیا ہے اسلام کے تعلق سے نفرت یا ڈر جو لوگوں کے اندر آج پایا جاتا ہے یہ ڈر الگ الگ طرح سے الگ الگ شکلوں میں نکل کر کے سامنے آتا ہے کبھی موب لنچنگ کی شکل میں کبھی رائٹس کی شکل میں کبھی کچھ آرٹیکلز اور نیوز پروگرامز کے اندر جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اس کی شکل میں یا کبھی کچھ کمنٹس یا انٹرنیٹ آرٹیکلز وغیرہ کی شکل میں ہم آج اس ڈر کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم سب کو اس کے تعلق سے کیا سوچنا چاہیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کو بڑاوہ ملا ہے وہ ہے آتنکواد دہشتگردی خاص طور سے جو اسلام کے نام میں آتنکواد کیا جاتا ہے ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ آج کا ہے اسلام حقیقت میں یہ سکھاتا ہے کہ ایک معصوم جان کی قیمت یہ ہے من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن فلد فکعنمہ قتلن ناسا جمیہ سور ماردہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس کہ اگر کسی نے ایک معصوم جان کا قتل کیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی نائنصافی نہیں ہونا چاہیے مصنف احمد کی صحیح حدیث ہے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو دعوت المظلوم و این کانا کافرا مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی جو بدعا ہوتی ہے اس کی جو لانت ہوتی ہے اسے ڈرو و این کانا کافرا چاہے وہ کوئی گئے مسلم ہی کیوں نہ ہو فَإِنَّا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آر نہیں ہوتی کوئی پردہ نہیں ہوتا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مسلم وہ شخص ہوتا ہے مَنْسَلِمَ النَّاسْ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جس سے سارے لوگ محفوظ ہوتے ہیں اس کی زبان سے اس کے ہاتھوں سے اور مومن بلیور ایمان والا تو وہ شخص ہوتا ہے مَنْ اَمِنَهُ النَّاسْ عَلَىٰ اَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ جس کے تعلق سے سارے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے تعلق سے محفوظ ہوتے ہیں اسلام صرف امن نہیں سکھاتا بلکہ ایک اونچے درجے کی چیز سکھاتا ہے جس سے کہا گیا ہے احسان یعنی کہ بیسٹ بیہیوئر قرآن کی آیت ہے سورہ 41 آیت نمت 34 بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک بڑی یوج بڑی فیملی کا حصہ ہے اور کوئی اوچا اور کوئی نیچا نہیں اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو مَا زَادُ اللَّهُ عَبْدٌ بِعَفْوِنْ إِلَّا عِزَّنْ اللہ معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا کسی شخص کو سوائے عزت میں اگر آپ قرآن کھولیں تو ہر چپٹر ہر سورہ قرآن کی ایک سو چودہ میں سے ایک سو تیرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو مہربان رحمت والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کیا دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے سارے انسانوں کے لئے رحمت بنا کر سارے مسلمانوں کی گریٹنگ ہے السلام علیکم جس کا مطلب ہے سلامتی حتم پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان آتنقواد کے خلاف کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سکولرز اور علماء نے بار بار آتنقواد کے خلاف فتواز دیئے بیانات دیئے باتیں سمجھائی خطبہ دیئے لیکچرز دیئے آرٹیکلز لکھے بکس لکھے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی کے گرینڈ مفتی کا فتوہ ہے آئیسیس ای نمبر ون آف اسلام جسے اسلامک سٹیٹ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں کوئی اسلامک سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایک ان اسلامک سٹیٹ ہے انہوں نے کہا یہ نمبر ون انیمی ہے اسلام کا اگر ہم انڈیا کی مثال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ اسلامک سکولرز نے فتوہ دیا ہے آئیسیس کے خلاف ڈسمبر دو ہزار پندرہ کی اس رپورٹ میں دیکھئے ستر ہزار علماء نے فتوہ دیا تھا دہشتگردی آتنکوات کے خلاف اور نومبر دو ہزار آٹھ کی رپورٹ دیکھئے جسے ہیدربارڈ ڈیکلیریشن بھی کہا جاتا ہے جہاں چھ ہزار علماء نے مل کر آتنکوات کے خلاف فتوہ دیا کئی سارے اسلامک آگنائزیشنز نے وقتاً فوقتاً پروگرامز وغیرہ رکھ کر آتنکوات کے خلاف اپنے سٹینڈ کو کلیر کیا ہے لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام میں آتنکوات کرتے ہیں میں آپ کو اس تعلق سے حقیقت بتانا چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیچنگز میں کلیرلی وان کیا تھا سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے یا یوہناس اے انسانوں اییاکم والغلو فی الدین دین میں غلو ایگزاجریشن بڑا چڑھا کر چیزیں کرنے سے بچو فَإِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَهْنَا قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدین کیونکہ تم سے پہلے والے دین کے اندر مذہب کے اندر بڑھ چڑھ کر چیزیں کرنے کی وجہ سے حلاق ہو گئے برباد ہو گئے خوالج کا کیا معاملہ ہے وہ ایک انٹالرنٹ قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے کمپینینز کے خلاف انہوں نے لڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے وارننگ دی سنان ابداوت کی صحیح حدیث ہے ہم شدر الخلقی والخلقہ کہ یہ سارے لوگوں میں سب سے ورسٹ قسم کی لوگ ہوتے ہیں اور سارے کریشنز میں ورسٹ قسم کی کریشن ان کا پرابلم یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھتا یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں ماؤت سے وہ ان کے تھروت سے آگے نہیں بڑھتا ان کے دل تک نہیں جاتا وہ اس پر گوھر نہیں کرتے ان اس پر سمجھتے نہیں اس کی انڈرسٹائننگ ان میں نہیں ہوتی ان کے اندر تقوی گوڈ کانشیسنس پرہزگاری نہیں ہوتی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدساء الاسنان صفحاء الاحلام عمر میں کم ہوتے ہیں اور سمجھ میں کمزور ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے ہے لیکن یہ قرآن خود ان کے ہی خلاف ہے آپ خود دیکھیں گے یہ سارے ٹررورزم والی آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو اسلامی سکولرز علماء نہیں ملیں گے بلکہ ایسی رپورٹس ہیں مثال کے طور پر بوکو حرام اور الشباب کے تعلق سے ایک رپورٹ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر پانچ سو سے زیادہ ریکروٹس کا انٹرویو لینے کے بعد پتا چلا ان کے اندر اسلامی نالیج اور سکولنگ شاید ہی تھوڑی ہوتی ہیں آپ خود مثال دیکھئے فیبرری دوہزار پندرہ میں آئیسس نے ایراک کے اندر موسول شہر کی لائبریڈیز کو جلایا جس میں بہت ساری قیمتی اسلامی منیوسکرپس جل گئی کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نالیج کے خلاف ہوتے ہیں یہ نالیج سے ان کے انڈرسٹینڈنگ ایکسپوزٹ کھڑی ہوتی ہے جس کا تعلق اسلام سے قرآن سے حدیث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیچنگ سے بلکل نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ ایسے اسلام سے باہر چلے جائیں گے جیسے کہ ایک تیر جانور کے اندر جا کر باہر نکل جائے اس طرح سے یہ لوگ اسلام سے باہر نکل جائیں گے اور انہوں نے فرمایا الخوارج قلاب النار یہ جو خوارج ہے یہ جو سوچ والے لوگ ہیں ایکسٹریمس اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ جہنم کی آنکھ کے کتے ہیں مطلب وہ جہنم کی آنکھ میں جائیں گے اور ڈسگریز زلط والی پوزیشن میں ہوں گے کوئی تاجب کی بات نہیں کہ ارلی زمانے کے اس طرح کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ خود جنگیں لڑی یعنی کہ جو بیس فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے نزدیک ریجیکٹڈ تھے ان کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ان کے خلاف انہوں نے آتقواد کیا ٹیلرزم کیا سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے اوتیا وہ لوگ کاٹ دیے جائیں گے یعنی کہ جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے یہ سوچ والے لوگ جب بھی دنیا میں ایمرج ہوں گے دنیا میں ظاہر ہوں گے دکھائی دینے لگیں گے کتیا کاٹ دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے اکثرہ من اشرین مرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریپیٹ کیا بار بار یہاں تک کہ تقریباً ٹوینٹی ٹائمز ریپیٹ کیا اس بات کو بتانے کے لیے یہ لوگ بار بار نکلیں گے اور بار بار ختم کر دیے جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سکولرز نے پروفیسائز کیا تھا کہ آئیسز زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والا کیونکہ آئیسز خود خوارج کی سوچ پر تھا اس تعرف کے بعد آئیے آتے ہیں اپنے مین سوال پر اسلام و فوبیا اسلام کے تعلق سے ڈر یا نفرت اس کا آخر میں کیا علاج ہے میں آپ کے سامنے دس ایویڈنسز رکھنا چاہتا ہوں دس دلائل رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس تعلق سے ایک بیلنس انڈرسٹیننگ پیدا کریں لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دس پوائنٹ شروع کریں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بروکنگز کی اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری انڈیا میں اب تک ٹوٹل وان فورٹی ٹو لوگ ملے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے آئیسز سے ملا ہے وان فورٹی ٹو انڈیا میں مسلم آبادی کتنی ہے اٹھرا کروڑ اسی لاکھ اقارڈنگ تو گورنمنٹ فگرز یہ اٹھرا کروڑ اسی لاکھ میں سے وان فورٹی ٹو لوگ کتنے پسند ہیں زیرو پوائنٹ زیرو 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 سیون فائی پسند یعنی کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 ٹو فائی پسند لوگ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ملتا ہمارے اسلامفوبیا کے خلاف دس پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں بولتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ہمیں بتایا یہ ایکسٹریمس قسم کے لوگ ہیں الخوارج جو یہ سوچ اور آئیڈیالجی رکھتے ہیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے بلکہ یہ اسلام سے باہر ہے اسلام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل ہے تو یہ مسلم یہ دکھیں گے باہر سے مسلم ہے تو یہ آپ ہی لوگوں میں سے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کے لوگ آپ کو سب مذہبوں میں ملیں گے سب ریلیجنز میں ملیں گے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کے اندر ایک بیلنس اپنے اندر پیدا کریں اپنی سوچ میں آپ کے سامنے ایک مثال ہے سی بی این نے ایک نیوز انویسٹیگیشن کیاری کیا تھا ایک پرٹیکلر لیڈر کے تعلق سے اس کے ورڈز آپ کے سامنے ہیں In this hour I would ask of the Lord God only this that He would give His blessing to our work یہ ایک کرسٹین لیڈر ہے جو God سے پریئر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم God سے یہی مانگتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر God blessings دے and that He may give us the courage to do the right اور God ہمیں صحیح کام کرنے کی ہمت دے I am convinced that men who are created by God should live in accordance with the will of the Almighty میں اس بات کے تعلق سے totally convinced ہوں کہ جو انسانوں کو God نے بنایا انہیں God کی مرضی کے مطابق زندگی بتانی چاہیے کون تھے یہ لیڈر آپ گیس کر سکتے ہیں یہ لیڈر تھے Adolf Hitler اور جو ریپورٹ کی کی CBN نے God and Hitler جس کے اندر ہم نے کئی ایسے قوٹیشنز دے کر بتایا ہے کس طرح سے Hitler نے بھی ایسی باتیں کہی لیکن کیا آج Christians Hitler کو accept کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے ایک اور مثال ہے 4th Crusade کی جو سن 1202 سے لے کر 1204 تک چلا Christian army جو Roman Empire سے نکلی اور آخر میں سفر کرتے کرتے finally Constantinople تک پہنچی اور درمیان میں بہت سارے شہروں میں فساد loot مار انسانوں کو مارنا بہت ساری غلط چیزیں کی یہاں تک آکے finally Constantinople جو خود ایک Christian شہر تھا Constantinople میں بھی انہوں نے loot مار انسانوں کو مارنا عورتوں کے ساتھ بدسلو کی loot کئی ساری چیزیں کی جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ چند سال پہلے Pope John Paul II نے بھی معافی مانگی تھی اس incident کے ہونے کے 800 سال بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوارج ISIS اور اس ٹائپ کے ideology کے لوگوں کو مسلمان reject کرتے ہیں اسی طرح Hitler 4th Crusade اور اس طرح کے لوگوں کو Christians بھی reject کرتے ہیں ہم ایک مثال دیکھیں گے ہندووں میں سے بھی آپ کے سامنے ریپورٹ ہے جو ٹیلیویشن چینلز پر بھی آئی کئی نیوز پیپرز میں آئی کہ All India اکھاڑا پریشد جو ہندو سنتوں کی سب سے بڑی اور سب سے اپیکس اور سب سے اوچھی organization ہے اس نے حال میں چودہ فیک باباز کی list release کی اور ان کے تعلق سے کہا عوام کو کہ ان کے دھوکے میں مت آنا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چودہ باباز اور ان کے کی ہوئے crimes اور ان کی کی ہوئے غلط کاموں سے بھی یہ ہندو سنتوں کی organization نے دوری اپنائی اور بلکہ ان کو reject کیا تو اس طرح کی مثال ہم دیکھتے ہیں ہندووں میں بھی ہے سارے دھرموں میں اس طرح کی characters کو reject کیا گیا ہے ہمیں انہیں مثال بنا کر باقی سارے لوگوں پر تو نہیں fit کرنا چاہیے باقی جو سارے معصوم لوگ ہیں جو امن کے ساتھ زندگی جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں ان کے اوپر ایسے آتنکوادیوں کی باتوں کو ہمیں نہیں fit کرنا چاہیے اور اگر کوئی fit کرتا ہے تو کیا یہ انصاف ہے کیا یہ صحیح ہے کیا ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے ہمارا دوسرا point اگر کوئی شخص ظلم کرے نائنصافی کرے terrorism کا کام کرے دہشت کا کام کرے کوئی بھی غلط چیز کرے اسے آپ پکڑیے اسے سزا دیجئے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیکن معصوم لوگوں کو مت دیجئے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے تین مثالیں دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے مثال چند دن پہلے کی بات ہے کہ 75 75 لوگوں کو بومبے میں تھانہ ایریا سے ارسٹ کیا گیا ایک کال سینٹر سے یہ 75 لوگوں کا کیا جرم تھا خود یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف شکایت کی ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے 12000 سے زیادہ امریکن ٹیکس پیئرز کو چیٹ کیا 300 ملین ڈالرز سے بڑا فراڈ کیا اب مجھے بتائیے اگر اس مثال کو بتا کر دانلڈ ٹرمپ یا امریکن گورنمنٹ یہ کہا ہے کہ سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں سب کے سب انڈینز کو بار کرو امریکہ سے تو ہم کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے یہ 75 لوگوں نے غلط کیا انہیں سزا دو لیکن ہم سب کے سب انڈینز چور نہیں ہیں ہم سب کے سب کے اوپر ان کے جرم کو مت ڈالو یہ نائنصافی ہوگی ہمارے ساتھ دوسری مثال آپ سوچو کہ اگر آپ کے کسی گاؤں والے نے آپ کے کسی شہر والے نے چوری کیا مرڈر کیا کوئی بھی جرم کیا اور اگر اس کی وجہ سے آپ کو پکڑا جائے آپ کو سزا دی جائے تو کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی اس نے جرم کیا تو اسے پکڑو مجھے کیوں پکڑ رہے ہو میں نے نہیں کیا میں کروں تو مجھے پکڑنا بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی اگر باپ بھی گناہ کرے تو ہم بیٹے کو نہیں پکڑ سکتے ہیں یا بیٹا کرے تو ہم باپ کو پکڑ کے سولی پہ نہیں چرا سکتے ہیں تیسری مثال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس گناہ کے لیے پکڑا آیاتا ہے جو کسی اور نے کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز بہت سالوں تک چلتے ہیں پھر جا کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلان شخص تو معصوم تھا کئی سالوں سے جیل میں تھا اور کوئی کوئی کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں یہ مثال ڈیریک بینٹلی کی ہے ڈیریک بینٹلی ایک یوکی کا رہنے والا لڑکا جسے انیس سال کی عمر میں مرڈر کی سزا کے طور پر فانسی پہ چڑھا دیا گیا اس کے فیملی میمبرز یہ ماننے تیار نہیں تھے کہ اس نے کیا ہے ایسا آخر میں جا کر انہوں نے کیس لڑے اس کے مرنے کے بعد بھی اور فورٹی فائیو یورز کے بعد نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ثابت ہوا کہ ہاں وہ معصوم تھا صاف ہے کیا انصاف کے طور پر ہم سب اسے صحیح سمجھیں گے اسے جسٹیفائی کریں گے اسلاموفوبیا کے خلاف ہمارا تیسرا پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ اسلامیک ٹرورزم کو میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ریپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے ٹیرر آٹیکس ریسیو فائیف ٹائمز مور میڈیا کوریج ایف پرپیٹریٹر ایز مسلم سٹاڈی فائنز اس ریپورٹ میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی آتنکواد آٹیک کے اندر کرنے والا مسلم ہو تو اس آٹیک کو باقی آٹیکس کے بنزبت فائیف ٹائمز زیادہ پبلیسٹی ملے گی اس ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمز نے امریکہ میں 12.4% ٹیرر آٹیکس کیے ہیں لیکن پبلیسٹی انہیں 41.4% اف دہ ٹوٹل نیوز ملی ہے ایک اور ریپورٹ میں آیا ہے کہ اکثر جو اٹیکس جو امریکہ میں ہوئے ہیں وہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ بات انڈیا کے لیے بھی ٹرو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیرٹیف فگرز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیے ہوئے کام جو ٹیرر آٹیکشنز جو مسلمانوں پر بلیم کیے گئے ہیں وہ دوسروں کے کمپیرزن میں ایکچولی کم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام سے نفرت کرتے ہو اور جن میڈیا ریپورٹس کو دیکھ کر آپ نے نفرت کی وہ میڈیا ریپورٹس اپنے پروپورشن سے بہت زیادہ بڑا کر کے پریزنٹ کی گئی ہے اور وہ اس طرح سے کسی شخص کو انفلوینس کرتی ہے اثر کرتی ہے وہی ریپورٹ اگر چھوٹی آتی تو اس کا ویسا اثر نہیں ہوتا ہم سب کو اس تعلق سے سنسٹیف ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے ہمارا پوائنٹ نمبر چار کیا آپ کو پتا ہے یہ آتنکواد جو اس طرح کی ایکسٹریمس لوگوں نے لیا ہے جو خود اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے سب سے زیادہ نقصان سب سے بڑے وکٹمز اس آتنکواد کے کون ہیں خود مسلمان ہیں اے بی سی نیوز کی اس ریپورٹ میں دیکھئے مسلم ایبسلیوٹلی گروپ موسٹ وکٹمز بی گلوووویل ٹیرررزم گلووویل ٹیرررزم سے سب سے بڑا سب سے زیادہ وکٹمز گروپ کون ہیں مسلم ہیں واشنگٹن بیسٹ سٹارٹ کی ریپورٹ جو دو ہزار سولہ کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ کن کنٹریز پر اثر سب سے زیادہ ہوا ہے کن کنٹریز میں کتنے ٹیرررز اٹیکس ہوئے ہیں کتنی موت ہوئی ہے ٹیرررزم کی وجہ سے اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا شہر مسلم کنٹریز کا ہے کچھ وقت پہلے کی یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی اس ریپورٹ میں آتا ہے کہ 82 to 97 پرسنٹ آف ٹیرررزم ریلیٹیو فیٹلیٹیز آسفر بائی مسلم 82 سے 97 پرسنٹ موتیں ٹیرررزم کی وجہ سے جو ہوتی وہ مسلمانوں کی ہوتی یو این کے یومن رائٹس آفس کی اس ریپورٹ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ سب سے بڑے وکٹمز ٹیرررزم کے خود مسلم ہوتے ہیں 2009 کی کمبیٹنگ ٹیرررزم سینٹر کی القاعدہ کے مطالق ریپورٹ میں آتا ہے کہ سب سے بڑی وکٹمز آف القاعدہ ٹیرررزم القاعدہ کی کی وئے ٹیرررزم کے سب سے بڑے جو وکٹمز ہیں وہ مسلم ہیں پوائنٹ نمبر پانچ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت سارے آتنکوات کے کام جو میڈیا وغیرہ میں شروع میں آتے ہیں تین ہزار چھ سو کروڑ روپے خرچ کی فیک ٹیرر ویڈیوز بنانے میں انڈیپینڈنٹ کی اس ریپورٹ میں آتا ہے کہ امریکہ نے خرچ کیا پانچ سو میلین یو ایس ڈالرز جو ٹیرر ویڈیوز دیکھ کر ایک انسان کے دل میں نفرت آئے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے برائی آئے اسلام ویڈیوز آئے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں وہ فیک ویڈیوز ہے خاص ایک مقصد کے لیے امریکن گورنمنٹ نے بنایا تھا جو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بات نکل کر آئی ایک اور مثال جب کوئی ٹیررر اٹیک کہیں پر ہے لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بہت سارا پروپوگینڈا جو کیا جاتا ہے وہ پروپوگینڈا میں جو نام دیے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ لوگوں نے کیا ہے اس کام کو مثال کے طور پر فلپینز کے اندر جو کسینو میں اٹیک ہوا وہ کسینو اٹیک آنے کے بعد فوراں آئیس نے کلیم کیا تھا جیسے ابھی حال میں لیس وی اٹیک میں بھی کلیم کیا تو آئیس نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے کیا ہے اور جامیہ ٹیچر سولیڈیلٹی اسوسییشن کی ریپورٹ فریمڈ ڈیمڈ این اکویٹڈ اس دو سو دو پیچ کی ریپورٹ میں انہوں نے سولہ ایسے کیسز بتائے ہیں جس کے اندر مسلمز پہ الزام لگایا گیا بڑے بڑے کیسز اکشردھام کا کیس ہیدرباد بلاس کیس سولہ ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ٹرائل چلا کئی کیسز میں سپریم کورٹ تک بات پہنچی آخر میں جا کر اکیوز کو اکویٹ کیا گیا معصوم ثابت کیا گیا اور باعزت بری کیا گیا لیکن جب ان دنوں میں ریپورٹ آئی تھی تب کیا ہوا تھا یہی خیال آیا ہوگا کسی کے دل میں یہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن بعد میں جا جو بات ثابت ہوئی کیا وہ بات لوگوں کے مائنز میں اس طرح سے ریجسٹر ہوتی ہے یا وہ فرسٹ امپریشنز ہی ہوتے ہیں وہی بات دھیان میں رہ جاتی ہے اور دل میں ایک فیلنگ کریئٹ ہوتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہمارا پوائنٹ نمبر سکس فیک انفلیمیٹری ویڈیوز ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں رہتے ہیں واتس اپ وغیرہ پر کوئی بھی کسم کی ویڈیو کوئی بھی طرح کی بات بہت آسانی سے نکالی جا سکتی ہے بہت ساری فیک ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے میں آپ کو دو مثال دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی مثال پچھلے ایک سال سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا واتس اپ پر وائرل ہے اس ویڈیو کے ساتھ ایک مسج سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس مسج میں یہ لکھا ہے کہ آندھر پردیش کی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی نے شادی کیا تھا شادی کے بعد اس لڑکی سے کہا گیا کہ تم برخہ پہنو اس لڑکی نے برخہ پہننے سے انکار کیا اور اس انکار کرنے کی وجہ سے سارے لوگوں نے مل کر اس تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو انڈیا کی ویڈیو ہے ہی نہیں نوٹ امریکہ اور ساؤت امریکہ کے درمیان سنٹرل امریکہ میں گواتیمالا نام کی ایک کنٹری ہے وہ گواتیمالا کنٹری کے اندر کرمینل سسٹم اس طرح سے ہے کہ وہاں موب جسٹس کا سسٹم چلتا ہے یہ ویڈیو وہاں کی ویڈیو ہے یہ لڑکی کو مرڈر کا ایکوزیشن کیا گیا ہے اور مرڈر ایکوزیشن کے بعد میں اسے مارا جا رہا ہے اور یہ طرح کی چیز ہو رہی ہے جو بالکل غلط ہے لیکن اس کا کیا تعلق ہے اندر پردیش سے اور لوگ بلانگلی فوروڈ کرتے ہیں اور نفرتیں بڑھتی جاتی ہے ایک اور دوسری مثال چند دن پہلے کی نوراتری فیسٹیویل کے دوران یہ ویڈیو ریلیز ہوئی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی ایک پجاری کو مارا جا رہا ہے لوگ مار رہے ہیں اس پجاری کو اور ساتھ میں اکمپنی میسیج میں یہ لکھا گیا ہے آپ کے سامنے سکرین شاٹ ہے میں نے بھیجنے والے کی ایڈنٹی کو کور کیا ہے کیونکہ کسی بھی ارگنیزیشن کا میں نام نہیں لینا چاہتا براہمن پوڑا بیل ساؤن دور نوراتری دسٹرب دوس مسلم مجوریٹی ایریا ان ویس اس کی پیٹائی کی کسی میسیج کے اندر اور اضافہ کہ اس کی خود کے گھر میں اس کی بیٹی کے سامنے دکھو اس کو مارا جا رہا ہے کسی اچھے انسان نے یہ میسیج ٹویٹر کے ذریعے کولکتہ پولیس کو بھیجا کولکتہ پولیس نے اپنا رسپونس ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ ہے اور مارنے والے اس لڑکی کے فیملی میمبر ہیں گھر والے ہیں جس لڑکی کے ساتھ اس پجاری نے شروعشن یعنی مولیسٹیشن کیا اب آپ دیکھئے کیا بات ہوتی ہے کس طرح سے چینج کر کے بھیجا جاتا ہے کتنی ساری ایسی ویڈیوز کے ذریعے کتنی ساری نفرت پہلائی جا رہی ہے جو خود ہم سب کیلئے شرم ناک ہے ہمارا پوائنٹ نمبر ساتھ مسلمان اس کنٹری کا حصہ ہے ہم اس کنٹری میں رہے ہیں ہم سب نے مل کر یہ کنٹری کی آزادی کی جنگ لڑی اس کنٹری کو بریٹش کے ظلم اور زیادتیوں سے بچانے میں ہم سب کی قربانی ہیں اور بریٹش کے کتنے سارے ظلم ہیں اس کی داستان بیان نہیں کی جا سکتی بریٹش رول کے دوران جو فیمائن جو سوکھے پڑے وہ صرف سوکھوں کے اندر آپ کے سامنے ریپورٹ ہے 5.4 سے لے 5.8 کروڑ لوگوں جس کے اندر پچاس لاکھ لوگ مر گئے اس فیمائن کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چرچل نے حکم دیا تھا کہ وہاں کے فوڈ سپلائیز بریٹن بھیج دیے جائے کیونکہ وہاں جنگ کی سیچویشن کے اندر ریزاروز میداننی کی ضرورت تھی لیکن وہ فوڈ سپلائیز بھیج دینے کی وجہ سے سوخہ پڑ گیا اور جس کی وجہ سے اتنی ساری موتیں ہوئی مسلمانوں نے ہندو نے اور ساروں نے مل کر انڈیا کی آزادی کی جنگ لڑی یہاں تکہ کہ انڈیا کو آزادی ملی اور ہمارا کونسٹیوشن بنا جس کونسٹیوشن کے تحت ہم سب کے حق ہے کہ ہم یہاں مل کر اپنے ریلیجز بلیفز کے ساتھ شانتی کے ساتھ رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے مسلم فریدم فائٹرز ابو کلام آزاد خان عبدالگفار خان سید رحمت خان تاریخ شہیدین ٹیپو سلطان علماء صادق پور مرزا محمد صراج دولہ اور کئی ساروں نے مل کر فرائزی مویمنٹ وہابی مویمنٹ کئی سارے مل کر انڈیا کو آزادی ملی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کالا پانی جو بریٹش کی دیوی سزاؤں میں سب سے سخت سزا ہوا کرتی تھی جب انڈومان نکوبار آئیلنڈز میں بھیج دیا یا تھا تا قیدیوں کو وہاں کی تاریخ بیان کرنے والی اس کتاب ہسٹری آف پورٹ بلیر کے اندر ایک ایسے وقت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جب نائنٹی فائی پسنٹ لوگ جو کالا پانی پہ تھے وہ مسلم تھے ہمارا اگلا پوائنٹ بریٹش نے چال چلی تا کہ وہ اس تو ہم جیسے کہ اس زمانی کی غلامی سے آج تک آزاد نہیں ہوئے پوائنٹ نمبر نو اسلام وفوبیا اسلام کے خلاف اس در اور نفرت کی ایک بہت بڑی وجہ تاریخ ہے تاریخ کی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہے اور تاریخ کے کئی سارے واقعات کئی سارے بادشاہوں کے لوگ ہیں ہم یہاں رہتے ہیں وہ بادشاہ تھے اپنی بادشاہ کے لیے اپنی حکومت کے لیے اپنے کینگ کے لیے الگ چیزیں کرتے تھے صحیح اور غلط وہ سب ان کے اوپر ہیں یہ ساری دھارمک جنگیں نہیں تھی جو ہوتی تھی آپ کے سامنے چند مثالے رکھتا اکبر بادشاہ کی مہارانہ پرطاب کے ساتھ حلوی گھٹی کے میدان میں جنگ ہوئی 1576 سال میں اب اگر دیکھیں تو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ مسلم بادشاہ تھا اور سامنے ایک ہندو بادشاہ تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکبر بادشاہ کیا خود تھے وہاں پر میدان میں تو نہیں وہ نہیں کون تھا ان کے کمانڈر ان چیف کون تھے راجہ مان سنگھ جو خود کون ہے ایک ہندو ہے اور مہارانہ پرطاب کی طرف سے ان کے کمانڈر کون ہے حکیم خان سور جو ایک مسلم تھے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں حکیم خان سور کی کئی سارے سٹیچوز وغیرہ ہوئی جو مراتح اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہوئی لیکن اس وار کے دوران ہمیں ایک بہت بڑا انسیڈن ملتا ہے جو تاریخ میں بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شرنگیری میں جو آدی شنکر اچاریہ کا شروع کیا ہوا چار سب تھے اور ٹیپو سلطان نے جب اس مندر کو پھر سے بنایا تو مین بھاؤنا ان کی مین فیلنگ کیا تھی وہ یہی تھی کہ اپنی پراجا کے تعلق سے وہ انہیں پروٹیک کرنا چاہتے تھے اسی طرح آپ اورنگزیب کے تعلق سے دیکھیں کئی باتیں بیان کی جاتی لیکن یہ بات جو ٹائمز آف انڈیا کی اس ریپورٹ میں آیا تھا کہ اورنگزیب نے بہت سارے مندروں کو بنانے کے لیے جگہ دی پردیپ کشروانی نام کے ایک ریسرچ جنہوں نے پوری ایک بک جمع کی اورنگزیب نے کئی سارے مندروں کیلئے زمین دیا یہاں تکہ کہ فنڈ سیٹ اپ کیا تاکہ وہ مندر سیٹ اپ ہو کے چلتے رہے شیواجی کے تعلق سے یہ بات کہ جاتی کہ شیواجی ایک anti مسلم king تھے تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ دیکھیں گے پوری کتابیں پوری researches اس تعلق سے موجود ہے کہ شیواجی کے پچاس کے قریب جنرل تھے جو مسلم تھے یہاں تک کہ شیواجی کے chief of the navy chief of the artillery chief of the armor یہاں تک کہ قریب body guards سب مسلم تھے تو یہ سارے kings کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اگر کسی مسلم بادشاہ نے کچھ غلط کیا بھی تو وہ جرم اس کے اوپر ہے اس کی حکومت کے تعلق سے ہے اس کے لیے آج کے مسلمانوں کو دوش نہیں دیا سکتا اس طرح بریٹش کے کیے گناہوں کے لیے آج کی کرشنز کو پکھڑ کوئی سزا دے تو بلکل غلط ہوگا یہاں تک کہ آج UK کے ساتھ میں کوئی بودھس مانکس کے ساتھ ظلم کیا زیادت کی یہاں تک کہ کئی ساروں کے سار الگ کر دیئے یہاں تک کہ نوردن ایریان میں پوری طرح سے بودھزم کو صاف کر دیا اور مثال میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کی کتابیں جو باتیں بتاتی ہمیں یہ سب نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ کئی ساری باتوں میں کنفلکٹنگ ریپورٹس ہوتی ہیں ٹیپو سلطان کے تعلق سے کئی ساری باتیں آپ گوریلہ ٹیکٹکس کے ذریعے بہت زیادہ ظلم پھیلایا تھا یہاں تک دس سال کے پیریٹ میں چار لاکھ عام عوام کا قتل ہوا گنگا رام نام کے ایک بنگولی پویٹ اپنی پویٹری میں لگتے ہیں کہ اس بار تو کوئی نہیں بچا ان سے براہمن نہیں بچے ویشنو نہیں بچے سنیاسی نہیں بچے گھر بار والے نہیں بچے گائیں نہیں بچے یہاں تک کہ انسان نہیں بچے یہ سب سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلم بادشاہ کی کیوئے ظلم کی سزا کسی مسلم کو مد دو بریٹش کی کی سزا کسی عیسائی کو مد دو کسی ہندو بادشاہ یا ہندو گروپ کی گناہوں کی سزا کسی آج کے ہندو کو مد دو یہی انصاف ہے یہی سچائی ہے یہی صحیح چیز ہے آخر میں ہمارا دسوان پوائنٹ وہ یہ ہے کہ چاہے خوارج ہو یا آئیسس ہو یا ایکسٹریمز تھاٹ والے جو سارے وہ لوگ جو آج تشدد کی وجہ سے ایکسٹریمزم کی وجہ سے انسانوں کے اوپر ظلم کرنا سکھاتے ہیں انسانوں کے ساتھ نائنصاف کرنا سکھاتے ہیں حقیقت میں یہ سب لوگ ساتھ میں یہ سب ایک آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں یہ سب انسانیے کے خلاف ہیں یہ سب لوگ باقی سارے انسان چاہے ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو سکھ ہو یا جو بھی ہو جو امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں ان سب کے یہ لوگ خلاف ہیں آخر میں میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب کا مالک ہندو ہو مسلم ہو کرشن ہو ایک ہی ہے نا کیا ہم سب کی کریئیٹر بنانے والے الگ لگ ہیں کیا ہم سب کے اندر خون کوئی الگ نکلنے والا ہے ہم سب اسی زمین پر رہتے ہیں اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں ہم سب پر اوپر والے کے بہت سارے احسان ہیں آج تو ہم ظلم کر سکتے ہیں آج تو ہم نائنصافی کر سکتے ہیں لیکن ہم سب کو صرف اس مالک کے لیے صرف اس کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے نائنصافی نہیں کرنا چاہیے غلط نہیں کرنا چاہیے اچھائی کے ساتھ اس دنیا میں جینا چاہیے آخر میں ہم جانے والے کہاں کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہم جانے والے ہیں اپنے مالک کے سامنے اور اس کے سامنے جا کر فل اکاؤن دینا ہے پورا کے پورا انصاف ہوگا تب بہت لیٹ ہو چکا ہوگا تب ہم جا کر صدھار نہیں سکتے اپنی گلتی میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی اس کنٹری کو اس نفرت سے بچائیں ہم سب انڈسٹینڈنگ کو فہلائیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں جس کو جو چیز پر چلنا ہے وہ اس چیز پر چلے جس کو جو دھارمی بلیفز رکھنا ہے قرآن نے سکھایا لا اقراح فد دین دین میں دھرم میں کوئی زور زبر سی نہیں ہر کوئی اپنی مرضی کے خوبیہ کا شکار رہنا چاہتا ہے نفرت کرنا چاہتا ہے تو میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کرنا چاہتے ہو نفرت آپ کی مرضی ہے لیکن آپ جس سے نفرت کرتے ہو آپ کو پتا تو ہونا چاہی آپ کیوں نہ ایک بار قرآن خود پڑھ لیں کیوں نہ ایک بار خود دیکھ لیجئے اسلام سورسز میں کہ آخر میں اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام امن سکھاتا ہے اسلام شانتی سکھاتا ہے اسلام انصاف سکھاتا ہے اسلام اچھائی سکھاتا ہے اور جو کوئی گلت بات جو آدھی ادھوری ہاف ٹرٹس لوگوں میں فیلائے جاتے ہیں وہ سچائی نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سچے راستے پر اچھے راستے پر امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين